بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی اور رسول ہیں اسلام علیکم میں ہوں طیبہ موتر کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیدیت سے ہیں آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ایک ایسا نسخہ جو آپ کو آج تک کسی نے نہیں بتایا ہم بات کریں گے اپنے فیس کے انوانٹڈ ہیرز کے بارے میں ہر کوئی ان سے پریشان جاتا ہے کوئی تھرڈنگ کرتا ہے تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتانے والی ہوں جیسے نہ صرف آپ کے فیس کے انوانٹڈ ہیرز ریموو ہوں گے بلکہ ان کی گروہ رکھ جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا پرنگ بھی کافی حد تک سپید ہو جائے گا یہ نسخہ نہ صرف آپ کے فیس کے فیشل ہیرز پہ اثر ہوگا بلکہ آپ اسے پوری باڈی پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ انڈر آنگز میں یا انڈر لیکز میں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں جی اپنے نسخے کی طرف تو جی ہمیں چاہیے اس نسخے کے اندر کوکینٹ آئل جی آپ نے بلکل صحیح سنا کوکینٹ آئل سے ہمارے انوانٹڈ ہیرز ہماری فیس کے فیشل ہیرز کی گروہ کافی حد تک کام ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کی ہماری سکن کو لائٹنگ کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کوکینٹ آئل کی اندر انٹی ایجنگ پرپٹیز پائی جاتی ہیں جس سے آپ کی سکن بہت فیر اور ینگ لگتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی جھوریاں اور چھائیاں کافی حد تک ریموو ہو جاتی ہیں کوکینٹ آئل آپ کی ڈرگ سرکلز کو اور ڈرگ سپورٹس کو کافی حد تک لائٹنگ اپ کرتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد جو سٹیچ مارکس پر جاتے ہیں ان کو بھی کافی حد تک یہ لائٹنگ اپ کرتا ہے یہاں تک کہ ان کو برکل ختم کر دیتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوکینٹ آئل کے کتنے فائدے ہیں چلیہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ہیئر رموووینگ کے لیے اس کو کیسے یوز کرنا ہے انوانٹڈ ہیئر یا فیشل ہیئر سے چھٹکارہ پانی کے لیے آپ نے اس کو اس طرح یوز کرنا ہے آپ سب سے پہلے اپنا فیس اچھے طریقے سے واش کر لیں اپنے فیس کو اچھے طریقے سے ساف کرنے کے بعد آپ نے کوکینٹ آئل کے چار سے پانچ کترے اپنے ہاتھ پر لینے ہیں اور اس کے بعد ان کو ہلکے ہاتھ سے انگلی کی پوروں کی مدد سے مساج کرنا ہے رات کے وقت آپ اس کو لگائیں اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور اگر آپ کوکینٹ آئل کے اوپر کوئی بھی نائٹ پرین ڈیوز کرتے ہیں تو آپ وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور کوکینٹ آئل کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اگر تھرڈنگ کرتے ہیں یا ویکسنگ کرتے ہیں وہ بھی اپنے ساتھ ساتھ کریں تاکہ اچھے بھی لگے ایسی بات ہے اتنا عرصہ اگر آپ نہیں کریں گے جو لوگ کرتے ہیں ویکسنگ یا ہیر مو رموووینگ تو ان کے اچھے خاصے بال آجاتے ہیں سکن پر اور یہ بیوٹی کو کافی حد تک متاثر کرتے ہیں اس لئے آپ نے ساتھ ساتھ کوکینٹ آئل کا بھی استعمال کرنا ہے اور ساتھ اگر آپ ویکسنگ یا تھرڈنگ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کود دیکھیں گے فر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیشل ہیرز کی جو گروہ تھی وہ بھی کم ہو رہی ہے اور جو فیشل ہیرز آپ کی جو تھے نا موٹے بالانا سٹارٹ ہو گئے تھے آپ دیکھیں گے کہ وہ اتنے پتلے اور باریک ہو گئے ہیں آپ کو دیکھیں گا کہ آہستہ آہستہ وہ بلکل جڑ سے ختم ہو جائیں گے یہ گرانٹیڈ اور ازمایا ہوا